السلام علیکم پاکستان ویدر فورکاز 357 کے اس ویدر بلیٹن میں ہم اگلے دس دن کی تفصیلی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے چند دنوں سے ملک بھر کا موسم خوشک اور دن میں صاف رہ رہا ہے رات کے اوقات میں تھنڈ کی کیفیت برقرار ہے جبکہ دن کے درجہ حرارت جنوبی پنجاب سندھ اور جنوبی بروچستان میں معمول سے زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ سلسلہ اگلے دس دن کے دوران بھی برقرار رہے گا امید ہے کہ دن کے درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ رہوں گے جبکہ رات میں تھنڈ کی کیفیت برقرار رہے گی شدید سردی کا سما نہیں ہوگا شمالی علاقوں میں ایک کمزور سی سردی کی لہر اثر انداز ہو رہی ہے جس سے امید ہے کہ شمالی علاقوں میں جس میں وستی اور شمالی پنجاب خیبر پختونخواہ گلگر بلتستان اور کشمیر کے علاقے جات ہیں انہی علاقوں میں ہلکی پھلکی سردی رہے گی لیکن زیادہ مقامات پر اب شدید سردی کے امکانات نہیں ہیں اب جیسے جیسے موسم سرما کا اختتام ہو رہا ہے اور موسم بہار کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو دن کے درجہ حرارت بڑھیں گے پنجاب میں دن کے درجہ حرارت چھبیس سے تیس ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ سندھ میں اٹھائیس سے بتیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ریکارڈ ہو سکتی ہیں کراچی کا درجہ حرارت بھی اب دن میں اٹھائیس سے تینتیس ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ ہو جائے گا امید ہے رات میں فی الحال ملک کے زیادہ مقامات پر تھنڈ کی کیفیت برقرار رہے گی رات اور صبح کے وقت میں کھلے علاقوں میں کہیں کہیں دھوند دیکھنے کو مل سکتی ہے سہلی علاقوں میں جس میں اورمارا گوادر پسنی اور اس کے علاوہ کیٹی بندر اور کراچی کے علاقے جات ہیں ان علاقوں میں صبح کے وقت میں کہیں کہیں آنے والے دنوں میں بھی صبح کے وقت دھوند بن سکتی ہے لیکن دھوند کی شدت کافی کم رہے گی جلد دھوپ نکل آئے گی بارش کا فی الحال پاکستان کے زیادہ تر مقامات پر اگلے دس دنوں کے دوران امکان موجود نہیں ہے انتہائی شمالی علاقہ جات جس میں شمالی خبر پختون خواہ گلگت بلتستان اور انتہائی شمالی کشمیر کے علاقے جو ہیں ان میں اگلے دس دن کے دوران دو مغربی سسٹم کمزور شدت کے اثر انداز ہوں گے بادل بنیں گے بوندہ باندھی ہوگی ہلکی پھلکی برہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن کسی خاطر خواہ بارش کی توقع اگلے دس دنوں کے دوران موجود نہیں ہے کسان بھائی معمول کے کام جاری رکھیں اگلے سموار اس سموار سے جمعہ کے دوران امید ہے کہ ملک کے زیادہ تر مقامات پر ہلکے پھلکے بادل جزوی مطلع عبرالود کرتے رہیں گے لیکن کسی خاطر خواہ بارش کا سبب نہیں بنیں گے آنے والے دنوں میں رات کے درجہ حرارت بھی بڑھیں گے امید ہے کہ ان دس دنوں میں دو سے تین ڈگری سنٹی گریڈ درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا مزید رات کے درجہ حرارت میں اور دن کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ دے گا رہے گا نارمل ہوایاں چلیں گے کسی قسم کی تیز ہوایاں چلنے کا امکان موجود نہیں ہے تیرہ سے پندرہ فروری کے دوران کچھ امید ہے کہ تیز ہوایاں چل سکتی ہیں جو کہ پندرہ سے بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے رہ سکتی ہیں جو کہ شمال کی ہوایاں ہوں گے باقی زیادہ تر مقامات پر مختلف سمت کی ہوایاں چلیں گے ایک ہی سمت نہیں ہوگی کہیں جنوب کی ہوایاں ہوں گی کہیں جنوب مشرق کی کہیں پر شمال مغرب کی ہوایاں چلنے کا امکان ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ فورکاست پسند آئی ہوگی اگلی اپرید تک یہ اجازت دیں دعوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان